موت سے قبل تحریری بیان میں جسٹس گینس برگ نے خواہش ظاہر کی ان کی جگہ نئے جسٹس کا نام تب تک ظاہر نہ کیا جائے جب تک نئے صدر کا انتخاب نہ ہو جائے معروف خاتون جسٹس روت بیڈر گینس برگ ستاسی سال کی عمر میں انتقال کر گئی وہ امریکی سپریم کورٹ کی جج تھی جن کو صدر کلنٹن نے نامزد کیا تھا امریکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق جسٹس روت بیڈر گینس برگ کا تعلق وشنگٹن میں واقع ان کے اپنے گھر میں ہوا گینس برگ امریکہ کے دوسری خاتون تھی جنہوں نے سپریم کورٹ میں وطور جج خدمات سر انجام دیں جسٹس روت بیڈر گینس برگ خاتین کی حقوق کے لیے ایک اہم آواز کے طور پر جانی جاتی تھی نیو سٹوڈیو سے فل بقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے